محترمان لیلہ صاحبہ لندن یوکیہ سلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائل اہل سنت دو اپنیٹ پر یاد پرمایا آپ کا سوال ہمیں موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ کیا مجھے اپنے شہر سے طلاق لینی چاہیے اس صورت میں کہ وہ میرے اور میرے بچوں کے حقوق پورا نہیں کرتے اور پچھلے دو سال سے پاکستان میں ہے اور ہماری خبر تک نہیں لی اور کسی خط کا جواب تک نہیں دیتے محترمان لیلہ صاحبہ ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آپ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہیں اور لے بھی سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پر آپ کا شہر طلاق دے بھی دے مگر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جائز کاموں میں طلاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نفضیق سب سے ناپسندی کا چیز ہے حد تل انکان اس سے بچنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ کا شہر واقیتاً آپ کی طرف التفات آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا آپ کے نان نفضیق کا خیال نہیں رکھتا تو اب آپ بجا طور پر اپنے شہر سے طلاق بھی مانگ سکتی ہیں اور خلا بھی مانگ سکتی ہیں یہ آپ کیا حقوق کی جب وہ پاسداری نہ کرے سمجھانے بجھانے پر بھی اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو ہرچند کے اس سے بچنا بہت ضروری ہے لیکن وہ پورے حقوق آپ کے عدا نہیں کرتا تو آپ کو خلا یا طلاق ماننے کا حق ہے مانگنے میں کوئی حق ہے مانگنے میں کوئی حقا